بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ بہتر قسم کے انٹرنیشنل اداروں ہومورائٹس اورگنیزیشنز کی طرف سے اس کو کریٹسائز کیا جا رہا ہے کہ وہ یوکے اوپن کیوں نہیں کر رہا آپ نے دیکھا ہوا ہے پیشل ہفتے جب بہت والا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں چار جانیز آیا ہوئی تو اس وقت میں یو ایر مونی سپیشلی اپیل کی تھی یوکے سے کہ وہ اپنا سیٹلمنٹ پروگرام جو ہے وہ دوارہ اوپن کرے اسائلم سیکرز کا رفیوجی کا لیکن ابھی تک ہوم آفیس جو ہے وہ نکام رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے وانس اگین کہ وہ یہ پروگرام اوپن کیوں نہیں کر رہا اب دیکھنا جی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوم آفیس کب یہ اوپن کرتا ہے اور کتنی جلدی یہ نئے سیرے سے رفیوجی اور اسائلم سیکرز کو سیٹل کرنے کا پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک چیز اور قابل ذکرہ ہے کہ جان بوجھ کے شاید یہ حکومت اس کو اوپن نہیں کر رہی جو کہ ہوم آفیس ارگنیزیشن کی بھی یہی ایک خیال ہے ان کا کہ یہ جان بوجھ کے اوپن نہیں کیا جارہا تاکہ رفیوجی جو باہر سے انگلیس چینل کو عبور کر کے یوکے میں آرہے ہیں ان کو یہ میسیج دیا جا سکی کہ وہاں پہ فسیلٹیز یوکے پروائیڈ نہیں کر رہا وہاں پہ جاگے اسائلم سیکرز اور رفیوجی کو بلکل سہولتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے کم از کم جو ہم انگلیس چینل کو عبور کر کے لوگ یوکے میں انٹر ہوں دوسری طرف یہ ہے کہ ہوم آفیس نے یہ بھی کہا رہا ہے کہ ہمیں پیسوں کی شارٹے جائے ہوتل میں جو ہیمگرینٹس رہا رہے ہیں جو اسائلم سیکرز رہا رہے ہیں ان کو کیش کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمیں مختلف پرالیمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں یہ بھی ان کی طرف سے آج سے تین دن پہلے یہ نیوز آئی تھی اب آنے والے وقت میں بھیٹی پٹیل اور ان کا جو ہوم آفیس ہے یہ کیا نئے قوانی لے کہتا ہے یہ ری سیٹلمنٹ پروگرام کب اوپن کرتے ہیں یہ سارے سوال ایسے ہیں جن کے جواب وہی دے سکتے ہیں لیکن اوورال پکچر یہ ہے کہ یوکے میں بھی رفیجی اور اسائلم سیکرز کی جو کنڈیشن ہے وہ دن بہ دن خراب ہوتی جاری ہے خاص طور پر کرونا کا بہانہ لگا کے جو ہے ان کے ساتھ کچھ جو بنیادی سہولتے ان کو پروائیڈ کرنی چاہیے تھی ہوم آفیس کو اس سے بھی ان کو مجوز کیا جا رہا ہے اب یوکے گوٹ نے بھی ایک دو مرتبہ ہوم آفیس کے خلاف فیصلے ایسے دی دی ہے جس کے بعد ہوم آفیس کو ایسی کوئی بھی غلطی اب نیکسٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن آنے والے وقت میں اگر ہوم آفیس اسی طرح سے سیٹلمنٹ پروگرام اوپن نہیں کرتا جس طرح سے اب وہ لگاتاڑی کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ کوٹ کی جو ہے وہ مختلف لائرز یا امیگرنٹس یا ارگانیزیشنز کے گروپ کوٹ کے ذریعے اس کو آرڈر کروائیں کہ ری سیٹلمنٹ پروگرام جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے یہ آنے والے وقت میں دوستوں پتا چلے گا کیونکہ یہ پروگرام بہت ضروری ہے اس پروگرام کے تحت جو ہے اسائنم سیکرز اور رفیجیز جو یوں کے میٹر ہوتے ہیں ان کو سیٹل کیا جاتا ہے مختلف جگہ پہ مختلف کیمپس پہ مختلف ہوتلنگ میں ان کو جابز کی پرمیشنز یہ ساری چیزیں جو ہے اسی پروگرام کے تحت ہوتی تھی ان کو لینگویج کی سپورٹ ان کو سوشل سپورٹ یہ تمام ادارے بھی اسی سکین کے تحت ان کو ڈیل کرتے تھے تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے حکومت جلزہ چلد کوئی نہ کی فیصلہ کرے تاکہ یہ مسئلے کا حال نکل سکے لیکن فیلحال اس پہ کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی آنے والے وقت میں دوستوں مرزید نیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ نئی نیوز دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ